بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر سفینہ آلیکم سلام آپ آج اولاد کی تربیت کے حوالے سے سوال آیا ہے کہ قرآن میں اولاد کو فتنہ کیوں کہا گیا ہے تو آج ہم اس امپورٹنٹ سوال کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو آپ بتائیے کہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپا میں مولانا صاحب سے جو صحیح اسلام سیکھ پائی ہوں اس حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ملی ہوئی ہر چیز ہمارے لئے ایک ٹیسٹ ہے یہاں تک کہ اولاد بھی اور اولاد تو بلکہ سب سے بڑا انتہان ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد سے بہتر سلوک کرو اور ان کو اچھا عدب سکھاؤ یعنی زندگی جینے کا بہتر طریقہ ہو تاکہ بچہ سوسائٹی کے لیے ایک ایسٹ بن سکے ایک سرمایہ بن سکے اچھی جوب یا مٹیریل کامیابی کے لیے ہم سب اپنے بچوں کو سکول کالجز میں بھیجتے ہیں گھر میں ہمیں ان کی انفارمل ایڈوکیشن دینے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا اخلاق، پوزیٹیوٹی، موڈسٹی، ٹولرنس، سیمپلیسٹی ایسے اور صافت میں اندر پیدا کر سکیں اور صحیح پرسنالیٹی ان کی بن پائے ان کا کیریکٹر اچھا بن پائے جی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اصل میں کیا ہے کہ انفارمل ایڈوکیشن کا میننگ نہیں جانتے لوگ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کچھ ریلیجیس بک لے لیتے ہیں اور گھر میں سب کو اکٹھا کر لیں گے اور اس بک کو پڑھ کر سب کو سناتے ہیں اور مسلم لوگ کے یہاں کچھ دعائیں پڑھنا، یاد کرنا ایک کلجر بن ہوتا ہے اس کو ہی لوگ انفارمل ایڈوکیشن سمجھتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے اس طرح سے کچھ پڑھنا اور سننا بچوں کے بیہیوئر پر اثر نہیں ڈالتا ہے بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں یعنی ماں باپ کا بیہیوئر ان کی عادتوں اور باتوں کو سنتے ہیں ماں باپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ سب بچے کے ذہن کو دیرے دیرے متاثر کرتا رہتا ہے گھر ایک چھوٹا سا یونیورس ہوتا ہے جہاں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک کے بچہ اس فیملی میں رہتے ہوئے پوری دنیا کا نقشہ سیکھ سکتا ہے کہ کس طرح لوگوں سے ملی ہوئی تکلیف اور شکایت کو بھلا دینے کی عادت ڈالنی چاہیے اور لوگوں سے اچھی بات معلوم ہونے پر اس کا اطراف اور شکر کرنا چاہیے تو اس طرح کی پرورش کرنے کے لیے ماں باپ کو پہلے خود اپنی پرورش کرنی پڑے گی پھر ایسا ہوگا کہ ہر گھر کے اندر کمپلیٹ پوزیٹیف انسان تیار ہو کر پورے سماج کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے رحمت بن سکتا ہے جی بلکل آپاں گھر میں کیا ڈسکشنز ہو رہے ہیں کیا ماحول ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج ہر آدمی کسی نہ کسی چیز میں جی رہا ہے کسی نہ کسی چیز کو وہ اپنی لائف کا ایک مرکز بنائے ہے کوئی اپنی بزنس میں اپنا فوکس دیئے ہے کوئی اپنے پیسے کو ویلیو دیتا ہے کوئی اپنی فیملی میں جیتا ہے یہ سب جینا اگنورنس یا جاہلیت کا جینا ہے اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ انسان خدا رخی گارڈ اورینٹیڈ پرسنالیٹی اپنی بنائے اور اس کی تھنکنگ اوچھی ہو اور اس حوالے سے مجھے ایک قرآن کی ورس بھی یاد آ رہی ہے چپٹر ففٹی فور ورس تھرٹین میں بتایا گیا کہ وہ اپنی فیملی میں خوش رہتا تھا یعنی وہ فیملی اورینٹیڈ لائف جیتا تھا اور فیملی کے ساتھ توفری کو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا تو یہ بات اسلام میں بالکل پسند نہیں کی یہ اسلام کے خلاف ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ کی بات سے مجھے کچھ اگزامپل یاد آ رہے ہیں کہ میں نے ایسے دیکھا اپنی لائف میں مجھے ایسے تجربات ہو رہی ہے کہ مرد حضرات جب شام کو گھر آتے ہیں تو جس بھی بچوں کے لیے انہوں نے دن میں بھر محنت کری ہوتی ہے انہی کے ساتھ وہ شام کو بیٹھتے ہیں اور اس میں پھر پولٹکس کی بات ہوتی ہے اور بھی دنیاوی باتیں ہوتی ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ دن بھر کی جو ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہے اس کو بری دلچسپی کے ساتھ مردوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں جیسے کی شاپنگ وغیرہ کی باتیں اور تمام باتیں یا پھر گھر کے اندر کسی سے کوئی شکایت کا معاملہ ہوا ہو تو اس کو ایک طرفہ طور پر شکایتن بتانا پھر ان باتوں کو مرد لوگ اور بھی زیادہ آگے بڑھ کے عورتوں کو ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ تم نے اس کا جواب اس طرح سے دیا ہوتا ایسے کہاں ہوتا تو یہ گھر کے بڑے ہر طرح کی نگیٹیو باتیں جب کرتے ہیں وہ بچوں کے ذہن کو دیرے دیرے متاثر کرتی رہتی ہے اور ان کے ذہن میں دوسروں کے لیے غلط سوچ بنتی رہتی ہے جیسے ایگو میں جینا شکایتی مزاج میں رہنا کمپلین کلچر اور دوسروں سے جلن دوسروں کی تعریف کو ناپسند کرنا اپنی غلطی نہ دیکھ کر دوسروں کی غلطیوں کو بتانا تو اس طرح ماں باپ ایک طرف تو اپنے بچوں کی مارٹیریل پیمپرنگ کرتے ہیں پیسے سے اس کے ساتھ اس کی ذہنی پیمپرنگ کر کے ان کی نیچرل جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایک صاف ستھرا معصوم بچہ جو بڑا ہو کر ایک پوری طرح سے غلط سوچ والا یعنی رانگ تھنکنگ والا انسان بند کر تیار ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان دنیا سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور خدا سے یعنی اپنے کریٹر سے بہت دور ہوتا ہے ہوئی کہہ رہی ہیں آپ بچوں کے سامنے نیگٹیو باتیں مانٹیریل چیزوں کا تذکرہ ان کو ایزی منی کی عادت ڈال دینا یہ سب تباہی ہے بچہ ہونے پر لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں حالکہ لوگوں کو اپنی ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے بچہ ہمارے عمل دیکھ کر ہی سیکھتا ہے اور جو ذمہ دار پیرنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے چپٹر ففٹیس ٹو آیت ٹوئنٹی سیکس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ڈرکتے رہتے تھے تو ان کے دلوں میں ایک خدا کا ڈر ہر وقت موجود ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہر وقت کھڑا پاتے تھے تو اس طرح کی زندگی جینے والے کامیاب پیرنٹس کہلائیں گے اور جو لوگ اپنی اس زندگی کے امتحان کو پوری سنجیدگی کے ساتھ پوری سنسیریٹی کے ساتھ نہ پورا کر سکیں وہ ناکامیابی میں جائیں گے اور وہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنے لئے فتنہ بنا لیا ہوگا جی ملکل جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک صاف ستھرا ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے پھر ماحول سے جو اس کو ملتا ہے وہ اس کے ذہن میں اس کے ذہن میں جاتا ہے تو وہی ان کی سوچ بن جاتی ہے بچوں کی جس طرح سے مثال کی طور پر کہ ایک نیا ڈبا بند سامان بلکل صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن پھر باہر کی ڈسٹ جو ہوتی ہے وہ پا کر وہ گندہ گندہ ہو جاتا ہے وہ سامان تو بچے کا ذہن اس کے گھر کے ماحول سے تربیت پاتا ہے گھر اس کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے اور ماں باپ نے اگر اپنے بچے کی تربیت ورلی اورینٹڈ کری تو ایسی اولاد کو فتنہ کھا گیا ہے کیونکہ ورلی مائنڈسیٹ کی مائنڈسیٹ کبھی ہائی تھنکر نہیں بن سکتا بلکہ ورلی مائنڈسیٹ سماج کے لیے لوگوں کے لیے مشکل اور تکلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے جو کی یہ جو ہے صفتنہ اسی کو فتنہ کہا گیا ہے تو اس کے برق سے ایک ذمہ دار پیرنٹس اپنی اولاد اور اپنے گھر کے لوگوں کو اس دنیا کے کریٹر سے کنیکٹ کرنا چاہے گا تاکہ اس کے بچے دنیاوی چیزوں سے دور ہو کر ہائی تھنکر بن سکے سماج کے لیے ویل ویشر بن سکے اور آخر میں میں اس کو ایک اگزامپل سے کلیر کرنا چاہوں گی ڈاکٹر سفینہ کہ جو مولانا مہدودین صاحب کی لائن ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاور ہاؤس سے جب بجلی کا کرنٹ ایک کارخانے میں پہنچتا ہے تو پورا کارخانہ جگمگا جاتا ہے تو اس کی تمام کلیں حرکت میں آ جاتی ہیں اسی طرح ایمان بھی بجلی کی کرنٹ کی طرح ہے کہ جب ایک انسان کو اپنے کریٹر سے گہرا تعلق ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اچانے کے نئی روشنی آ جاتی ہے تو اگر پیرنٹ سے اپنے کریٹر کو پا چکے ہوں گے ان کا ایمان ان کے اندر بجلی کی کرنٹ کی طرح داخل ہو چکا ہوگا ان کے وجود میں آگ لگا چکا ہوگا ان کے اندر روشنی ڈال چکا ہوگا تو ایسے پیرنٹ اس سے روشنی کو اپنے اولاد کو بھی دینا چاہیں گے وہ اس فکر میں اپنی پوری طاقت لگا دیں گے کہ اپنے بچے کے لیے نہ کی دنیاوی زندگی میں اپنے بچوں کو ڈال کر اپنے لیے اور سماج کے لیے اس کو فتنہ بنائیں گے جی آپا بہت امدہ ڈسکشن ہوا بہت ساری بات کلیر ہوئی اور امید کرتی ہوں کہ سبھی پیرنٹس اسے فائدہ اٹھا سکیں گے جزا کرلہ جزا کرلہ ڈاکٹر زفینہ اسلام علیکم موسیقی